شاہینوں کا شہر سرگودہ سرگودہ شہر کی بنیاد ایک انگریز خاتون نے انیس سو تین میں رکھی سرگودہ شہر پاکستان کا پہلے شہر ہے جس کو ماسٹر پلین کے تحت آباد کیا گیا انیس سو انچاس میں اس کو ایک تحصیل کا درجہ دیا گیا ترقی کرتے کرتے یہ شہر بعد میں زلہ اور پھر ایک ڈیویشنیل ہیڈکوارٹر بنا اہل سرگودہ کی آمدنی کا زیادہ اہنسار زرائی پیدوار پر ہیں کنو سنگترا مسمی فروٹر بلڈ مالٹا ریڈ مالٹا اور گریفروٹ کی پیدوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں چاول کی پیدوار میں گیارویں جبکہ گنے کی پیدوار میں دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہیں تعلیمی میدان میں ایک یونیورسٹی ایک میڈیکل کالج ایک لا کالج ایک ٹویٹا کالج ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور عمومی تعلیم کے لیے سولہ کالج پانچ کامریس کالج اور ایک پی ایف کالج اکتی سے زائد پبلک کالج دارے ارکم سکول ایڈ کالج کا ہیڈکوارٹر ہیں شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز کے بازار الگ الگ ہیں مثلا کپڑے کتابیں جوتے برتن زیورات رنگ روغن لکڑی سبزی فروڑ اور لوئے کے سامان کی مارکیٹیں الگ الگ ہیں دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں پاک فوج کی ایک چھونی ایک ٹریننگ سنٹر ایک ری ماؤنٹ ڈیپو پی ایف کا عالمی شورر یفتہ مصاف میر بیس کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل سٹیڈیم بھی موجود ہے اہل سرگودہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کے حملوں میں افواج پاکستان کا ساتھ دینے پر نشانے استقلال اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان میں یہ اعزاز سرگودہ سیالکوڈ اور لاہور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں سرگودہ کی عبادی پینتالیس لاکھ آٹھ ہزار چار سو چالیس افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا گیارمہ بڑا شہر ہے جو فیصلہ بار سے چورانوے لاہور سے ایک سو باتر جبکہ موٹروے سے اٹھالیس کلومیٹر کی فاصل پر واقع ہے کول رکبہ پانچ ہزار آٹھ سو چورہ سی مربع کلومیٹر ہے دریائے جیلم اور چناب کے درمیان ایک خوبصورت شہر ہے ایک چھوٹا سا پاڑی سلسلہ کریانہ بار جو اپنے کرش کے میار کی وجہ سے پنجاب بھر میں مشہور نوے فیصد لوگوں کی زبان پنجابی دس فیصد اردو جبکہ ہندو کو پشتو پوٹوہاری کشمیری سرائی کی بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر ایک زرائی کالج اور بہترین نیری نظام ہے زلہ میں قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی دس نششتیں موجود ہیں موٹروے کی پانچ انٹرچینجز زلہ بھر کو لنک کرتی ہیں سرگودہ کی چند اہم شخصیات جن میں ملنگی، فتی خان بلوج، مفتی محمد شفیز صاحب، خواجہ زیاد الدین سیالوی، ملے خزر حیاد ٹیوانا، سر نواب محمد حیاد، مولانا نقش بند صاحب، شوراہ میں احمد ندیم قسمی اور واسی شاہ صاحب، کرکٹرز میں محمد حفیظ، اعزاز چیمہ اور رانہ نبید الحسن ہیں زلہ سرگودہ کے علاقوں میں پیدا ہونے والے خوشبودار اور لذیذ ترش پھل، مالٹے، سنگترے اور کنو، میار اور ذائقے کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں یہ پوری دنیا میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں اس وجہ سے بھی سرگودہ بے حد شورت کا حامل شہر ہیں یہاں پر ترش پھلوں کے سیکڑوں مربع پھیلے باغاز سے آسلونے والا پھل بحرون ملک بھی برامت کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے سرگودہ کو کیلفرونی آف پاکستان بھی کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی